اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم افریدی صاحب ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیسا لگا ہے ان کو جی بھائی اسلام علیکم لگ کیسا رہا یہاں تو نور کی برسات سی لگ رہی ہے اور آج پہلی دفعہ کیا بلکہ ایک اور دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پر اور اسپیشلی کرانچی کا واشنگہ ہونے پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ کرانچی کا یہ ایک نوجوان جو ایک اپنا ارادہ لے کے اٹھا تھا زفر عباس اور زفر عباس نے یہ کمال دکھایا کہ اس کرائسز کے محول میں آپ دیکھیں یہاں میں نے جو راشن کی تعداد دیکھی ہے اور جس طرح یہاں یہ پیکنگ ہو رہی ہے ان کے کارکنان لگ رہے ہیں اور لوگ آگ کا ٹرک بھر بھر کی لے جا رہے ہیں اور جس طرح یہ کسی میں بھی تفریق نہیں کر رہا ہے کہ وہ کون ہے کون سے فرٹے کا ہے اور کون سے مذہب کا ہے کرسچنز ہوں ہندو بھائیوں ہندو برادری کے علاقوں میں بھی انہوں نے ٹرک بھر بھر کے پہنچائیں اور بہت زبردست بات ہے اور یہ ایک عجوبے کی طرح ہے ہمارے لیے اور یقیناً کراچی کے باسیوں کو فخر ہونا چاہیے زفر عباس جیسے نوجوانوں پر جو اس قدر ملی جذبے سے سرشار ہو کر اس کریسس کے دور میں یہ لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں اور دن رات میری ابھی ملاقات بھی ہوئی زفر سے تو کئی راتوں سے وہ سوئے نہیں ہیں اور مسلسل یہاں جس طرح لوگ آ رہے ہیں اور اب تو استعمائی طور پر لوگ آ رہے ہیں اپنے علاقے اپنے تندیموں کے لیٹر بیٹ پر یہاں درخواستے لے کر اور جو یہاں میں نے دیکھا ہے تو میں بڑا جذباتی ہو گیا ہوں اور اس حوالے سے بھی کہ قوم میں جس قدر اس وقت بھوک ہے غریب جس طرح بل بلا رہے ہیں تو زفر عباس جیسے لوگوں کا ہونا ہمارے معاشرے کے لیے کتنا صحت مند ہے کتنا فائد مند ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سے زفر عباس پیدا ہونے چاہیے کیونکہ اکیلہ یہ پیت چالیس پچاس ہزار لاکھ تک راشن یہاں کرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں راشن باٹ رہے ہیں لیکن کراچی کی جس طرح آبادی ہے اور تو اس میں جس طرح یہ پورا کر رہے ہیں ان کے پاتھ جو جو درخواستیں آتی ہیں ان کے پر باری باری عمل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے اس شہر پر میرے ملک پر کہ اس طرح کے نوجوان ہمارے ملک میں موجود ہیں جو بلا بھاؤزہ بلا کسی لالچ اور ججک کے عوامی خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں بہت عجر بھی دے گا اور ان کو بھی دے گا جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا آپ سب کا حامی و ناصر ہو بھوک ناچری ہمارے گلی محلوں میں غریب علاقوں میں کچھی بسیوں میں خدارہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے میں خود جانتا ہوں میں خود ایک ایسی آبادی سے نکل کر اللہ کے کرم سے دنیا بر میں شہرت پا چکا ہوں مجھے پتا ہے اس آبادی کا میں کل خود گیا تھا اپنے پرانے محلے میں جس طرح لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں اچھا راشن تو ایک طرف کہ راشن سے لوگوں کا گدارہ ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے لیکن جو بچے ہیں چھوٹے جب ان کو دودھ کی خواہش ہوتی ہے اور مسالے جو اس میں ڈلنے ہوتے ہیں کھانے پکانے میں وہ رقم بھی لوگوں کے پاس ختم ہو گئی ہے تو خدا راہ اسی جذبے کو لے کر آگے بڑھے میری قوم بھوکی ہے ان کو پیٹ بر کے کھانا مہیا کریں اور زفر عباس جیسے لوگ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس قوم پہ جو یہ وقت آیا ہے ہم سب مل کے ہی لڑ سکتے ہیں حکومتیں بھی کر رہی ہیں اپنی اپنی سطح پر لیکن میرے شہر میں مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس پر حکومت کہ کوئی امداد پہنچی ہو کوئی راشن پہنچا ہو میرے جاننے والے میں کوئی نہیں ہے لکھ رہی ہے زفر عباس جیسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں میری تاری قوم کی طرف سے زفر عباس اور ان کے ساتھیوں کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ